اسلام علیکم میرا نام تنویر احمد ہے اور میں نے سی ایس اس کونٹی ایٹیم کے اندر پاکستان سے سونٹی سائبنٹ اور سندھ رورل سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی سندھ کے سلسانگر سے ایک چھوٹے سے گاؤں گجری سے ہے جہاں سے ہم لوگ نائٹی نائی سیس میں کراچی شفٹ ہوئے وہیں سے گجری سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا بعد میں میں نے باقی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور آخر کار میں نے اینیڈی انیورسٹی اف انجنیرنگ ای ٹیکنالوجی سے ٹیکسٹائل انجنیرنگ کے ڈیکنی حاصل کی اس کے بعد میں نے کراچی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جوائن کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ سیبل سروس مجھے زیادہ اوپورشنیٹیز پروائید کرتا ہے میں مجھے زیادہ مواقع فراہم کرے گا عوام کی خدمت کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کا اور اپنے ملک کو قوم پے پی بیک کرنے کا جو انہ نے مجھے دیا اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سروس کی طرف آنا چاہیے اور اس سے پہلے اس کیلئے میں نے پھر اپنی سی ایس اس کی تعلیم کا یا تیاری کا آغاز پونٹی سکسٹین کے انڈ میں کیا سی ایس اس کیلئے جو میرا موٹیویشن تھا وہ یہ تھا کہ ہماری فیملی میں زیادہ تک جو رجھان تھا وہ تھا پیلٹری کی طرف کہ ہم نے انڈر کرنا ہے ہم نے آئی سی بھی یہ کوشش کرنی کہ وہاں پہ ہم جا سکیں اگر وہاں پہ نہ ہو سکے تو ہم نے ماسٹرز کر دیا پھر شورٹ ساڈس کمیشن کی طریق کوشش کرنی آرمی میں جارے کی اس کے علاوہ ان لوگوں کا جو رجھان تھا اور بینکنگ سیکٹر کی طرف زیادہ تھا یا پھر باقی جورنمنٹ جوپس کے طرف دیوں کی سی ایس اس کے علاوہ تھی تو میرا جو سی ایس اس کے بارے میں تو کوئنٹ اٹھ ہوتا ہمارے فیملی میں ہو گئے تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے نہیں کر سکتے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اس میں سے پارش شردی ہے اس کے اندر آپ کی سکولنگ اچھی ہوئی چاہیے تو میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان سب غلط فیملیوں کو اور مسکنسپشنز کو میں غلط ثابت کروں کہ جب میں کر سکتا ہوں میں جب ایک بسماندہ علاقے سے تعلق کرتا ہوں جو ایلیٹ بیگراؤنڈ نہیں ہے میرا سکولنگ اتنی ہے میری بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو باقی سب بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ایک ایگزیمپل ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا تھا جو ہم گولتا میں نے کیا اس کے علاوہ جو میرا مشورہ ہوگا سی ایس اس اس پیرنس کیلئی ہوئی ہے کہ آپ میند سے کام لیں آپ ڈیڈیکیٹڈ سٹڈی کریں آپ ڈیڈیکیٹڈ سٹڈی کریں آپ سمارٹ سٹڈی کریں آپ ٹیلنٹ پر ریلائی نہ دیں ٹیلنٹ جو ہے بہت زیادہ اوڑا ریٹیڈ ہوتا ہے اور آپ کو این موقع پر آپ کو دھوکہ دیلتا ہے آپ کام ہر جگل نہیں آتا ٹیلنٹ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لوکل آتھر کو فالو نہیں کرنا لوکل پبلشرز کو فالو نہیں کرنا آپ نے ریکمینڈی بکس پڑھنے ہیں جو کہ فائٹل پبلک سروس کمیشن میں ریکمینڈ کی ہیں اس کے علاوہ فورم اوٹھر کو پڑھنے ہیں اس میں انڈیا اوٹھر بھی ہو جائیں تو کوئی یشو نہیں ہے کیونکہ آپ کو اسے نیوٹرل پوائنٹ آف ڈیو بنانے میں ہلپ ہوگی جس سے آپ کی ٹرٹیکل انیلیسز میں ہلپ ہوگی اس کے علاوہ آپ نے کنٹینیوزلی مگزین پڑھنے ہیں پڑھنے ہیں پاکستانی تو پڑھنے ہیں آپ نے بی بی سی کو فالو کرنا ہے واشنگٹن پوست کو فالو کرنا ہے نیو لوگ تائمز کو فالو کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرگومنٹس میں ہلپ ہو رہی ہو تھی آپ کے فیکٹس ان فگرز بن رہے ہو تھی کیونکہ بہت زیادہ امورٹن ہوتا ہے آپ کے ایسے میں ہلپ کرتا ہے آپ کے ایسے میں ہلپ کرتا ہے لوگ کریے رہے ہوتا ہے ان کے سکورنگ ٹرنٹس دیکھ کے اپنے فرینڈز کی فیر پریشن میں آپ کے سبجیکٹ سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز غلط ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ایڈوکیشنل بیکگراؤن کیا ہے آپ کے اپنے انٹریسٹ کہاں پہ ہے اور آپ کتنا اچھا کسی سبجیکٹوں پہ بیئر کر سکتے ہیں یہ آپ اس چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ اپنے آپشنل سبجیکٹ سیلیکٹ کریں اور یہ چیز آپ کے لئے بہت سیادہ فائلہ مل سابق ہوتی بجائیے کہ آپ کی سوار کو فالو کریں اور آپ نے کسی کے ایڈوائیس فالو کریں اس لئے میں کوئی ایڈوائیس نہیں دیا کہ کون سبجیکٹ پہ سیلیکٹ کرنا چاہیے یا کرنا نہیں چاہیے Thank you